سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی کے ساتھ فوائد نمبر ایک جسمانی مشقت اٹھائے بغیر بہترین عبادت نمبر دو آرائش و زیبائش کے لئے بغیر زینت نمبر تین باشاہت و اقتدار کے بغیر روو و دب تبا نمبر چار اونجی دیواروں کے بغیر مضبوط قلع نمبر پانچ معذرت و معافی کی ذلت سے نجات نمبر چھے جہالت اور عیوب کو چھپانے کا ذریعہ نمبر سات نامہ آمال میں گناہوں کے اندراج سے حفاظت عجیب دنیا ہے شادی شدہ طلاق کی چکر میں ہے غیر شادی شدہ شادی کے خیالوں میں بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے بڑوں کو بچپن دوبارہ لوٹنے کی آرزو نوکری کرنے والے اپنے کام کی سختیوں سے نالا ہیں بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں ہیں غریبوں کو امیروں کی زندگی کے حضرت ہے امیروں کو ایک لمحہ آرمائش کی تمنا مشہور افراد چھپنے کیلئے ٹھکانے کے چیزیں ہمیشہ یاد رکھو موت احسان اور نصیحت تین چیزیں قابو میں رکھو زبان نفس اور غصہ تین چیزیں باقائت کی سے پڑھو نماز قرآن اور درود تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو فرض قرض اور مرض نو باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ من ہیں نمبر ایک اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو نمبر دو اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تحجد نماز پڑھو نمبر تین اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو نمبر چار اگر سہت چاہتے ہو تو روزہ رکھو نمبر پانچ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استخفار کرو نمبر چھے اگر برکت چاہتے ہو تو دروش شریف پڑھو نمبر سات اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو نمبر آٹھ اگر غم سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو نمبر نو اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کیلئے ستقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتا چلتا ہے بہن کی وفا جوانی میں پتا چلتا ہے بھائی کی وفا شادی کے بعد پتا چلتا ہے شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتا چلتا ہے بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتا چلتا ہے دوست کی وفا مصیبت میں پتا چلتا ہے دوست بات ذرہ تلخ ہے مگر یہ حقیقت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ